اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میسنی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر نیال کی امی اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہوتی ہے اور اسے یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا دیکھو ناراضگی اور جلد بازی کے فیصلے ہمیشہ یہ غلط ہوتے ہیں اس لئے میں تو تم سے یہی کہوں گی کہ تم آلیا کو خود واپس لے کر آ جاؤ یہی بہتر ہے میں دادی بننے والی ہوں اور مجھے اس چیز کی بے حد خوشی ہے اس طرح سے اپنی خوشیوں کو خراب میری خاطر نہ کرو جس پر کہ اب اس کا بیٹا بلکل بھی نہیں مان رہا ہوتا ہے اسے شدید غصہ ہوتا ہے آلیا پر اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے اور ویسے میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں اپنی بہن کا ہی ساتھ دے گی اور اسے اپنی بہن کی ہی خوشیاں عزیز ہیں جبکہ اس نے اس گھر کو اپنا گھر اصل میں سمجھا ہی نہیں ہے کبھی بھی پھر اسی طرح سے آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر سلیم بالحال کے لیے تو خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا سائرہ کے حوالے سے اور پھر جیسے ہی ادھر سالحہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اس کے بعد سائرہ بڑے غصے سے بات کرتے ہوئے یہی کہہ رہی ہوتی ہے سلیم سے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ تمہیں اس سزا ملے گی تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا جبکہ سلیم اس کی تمام تر باتوں سے ذرا سا بھی نہیں ڈرتا اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں آخر تم مجھے کیا سزا دلواتی ہو جب میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے اور تم اس وقت کی خیر مناؤ کہ جب تمہاری حقیقت سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گی تو میں فیلحال کے لیے خاموش ہوں صرف اور صرف تمہاری بیٹیوں کی ہی خاطر لیکن مجھے اس بات پہ بھی بہت زیادہ افسوس ہے جن بیٹیوں نے تمہیں بچایا انہی کا ہی برا سوچ رہی تھی قدر لالچی اس قدر خودگرز ہو جاؤ گی اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی خاطر میں ایسا زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پھر مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر سائرہ تمام تر صورتحال کے حوالے سے ولید سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ بہت ہی جلد بات کو آگے بڑھائیں اور کوئی فیصلہ کریں میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے اس گھر میں سلیم کے بار بار تانے سننے پڑتے ہیں اس کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو کہ اب سب کچھ برداشت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیکن ادھر ولید یہی سوچ میں پڑھ رہا ہوتا ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے وہ سچائی کو جاننا چاہتا ہے کیونکہ کبھی تو وہ آلیہ کی باتیں سوچ کر کنفیوز ہو جاتا ہے اور کبھی دانیال کا رویہ اور اس امیرہ کا رویہ داد کرتے ہوئے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن آگے آپ یہی دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ حقیقت سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گی اور امیرہ کی سچائی بھی ثابت ہو جائے گی سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر جب سلیم بدلہ لے لے گا تو کیا اس کے باوجود بھی وہ یہ رشتہ برقرار رکھے گا یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel اللہ حافظ